مجتبہ منوح سے کیو تشریف لائیں اور عاقمت مولا فرمائیں محمد مجتبہ آئیے عاقمت مولا فرمائیں بابا عزب الان عارض سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیمبر کے متدگار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں عاشق میرے مولا کے ہے دونوں ہے وفادار ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسہ میں تمار حیدر کی محبت کے سردار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں خود کہتے ہیں کفار یہ دعویٰ نہیں میرا صفین کا لشکر ہویا ہو گھاٹ کا پہرا گازی کے لیے گازی کے لیے ریت کی دیوار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں کام آگئی تربت میں میری الفت حسنین اپنے ہی عقیدے کے ملے مجھ کو نقیرین میری طرح مولا کے عزادار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں فطر سے یہی کہتا ہوا اورتا ہے ہوا میں کابے میں دعا مانگ لو یا کرب بھلا میں شبیر شہر شاہ شبیر شہر شاہ کے دربار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں مارے گئے تلوار سے جب مرحب انتل اصحاب پیمبر سے کا موت نے ہس کر دو آئیت میدان میں اب چار ہیں دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں ایک ہے شب میں راج پیمبر سے مخاطب ایک ہے سردربار ستمگر سے مخاطب لہجے میں مگر لہجے میں مگر ہے جرکرار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں ایک کو دیے افکار دیا ایک کو ترنم وہ میر حسن میر ہو یا میر تقلم یہ میر رزی میر یہ میر رزی میر کے شاکار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں اللہ پیمبر اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں قرآن علی علم کا میعار ہے دونوں سلوان ملح اللہ پیمبر ملح اللہ پیمبر ملح اللہ پیمبر سلوان تمام ممنین کو جشنے سرکار امیر الممنین علی ابن عبی طالب مبارک سلوان جناب سرکار امیر الممنین علیہ السلام کا ظہور جیسے ہوا تو محلے کی عورتیں ساری اگٹھی ہو کے پاک بی بی جناب فاطمہ بنت حسد کے گھر آئیں آکے ماجرہ پوچھنا چاہا کہ پاک بی بی بتائیں یہ کیسے ہوا تو پاک بی بی ان سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ اس کے ایک گھر میں بیٹھی تھی مریم مگر اس کو جلدی سے باہر نکالا گیا اس کے ایک گھر میں بیٹھی تھی مریم مگر اس کو جلدی سے باہر نکالا گیا اپنے بے عب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا اور بی بی فرماتی ہیں کہ اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاتر یہ پردہ بنایا گیا اور بی بی فرماتی ہے کہ وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ سمر کھاتا رہا ارے میں تو تین دن اللہ کی مہمہ رہی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا بی 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 سلوات بی جال محمد کی بات عادتاً ایک قطعہ ایک ربائی میں پڑھتا رہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک سلوات بی جال محمد گلے ملو سب درود پہ کہے حسد کی دیوار توڑ ڈالو ماشاءاللہ جی دلوں میں بوئے جا حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت فردیاں کے مکان غص بھی بھلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آگیا تو سلوات بی جال محمد ایک بار پھر سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد علی کے بارک اتنی سلوات بی جال محمد علی کے بارک سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد بی جال محمد سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد سلوات بی جال محمد فردیاں کے علی کے ل look سلوات بی جال محمد موسیقی 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 کہ میں آج یہاں موجود ہوں یہ محفظ مجھے شاہر پردہ دہلی میں آج پڑھنا تھا حسن اتفاق ہے کہ میں یہاں موجود ہوں چار مصروں سے میں آغاز کرتا ہوں خوشی مناؤ تہو مومنوں درود و سلام خوشی مناؤ تہو مومنوں درود و سلام خدا کے گھر میں تولد ہوا ہے پہلا امام خوشی مناؤ پہو مومنوں درود و سلام خدا کے گھر میں تولد ہوا ہے پہلا امام اور سلوات پائیں خوشی مناؤ پہو مومنوں درود و سلام خدا کے گھر میں تولد ہوا ہے پہلا امام اور کھلی جو آنکھ تو چہرہ رسول کا دیکھا شیر دیکھیں کہ کھلی جو آنکھ تو چہرہ رسول کا دیکھا کھلی زبان تو پڑھنے لگے خدا کا کلام کھلی زبان تو پڑھنے لگے خدا کا کلام زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ایک قصیدہ پیوچھ کر رہا ہوں اور اس میں حضور اس میں صرف چودہ اشار ہیں کوئی لمبا چودہ قصیدہ نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں قریب قریب ستر اسی فضائل ہیں مولا علی علیہ السلام کے جو میں نے اس میں پھرونے کی کوشش کی ہے آپ میرا ساتھ دے ایک سلوات سے اس کو ذات سکتا حضور قصیدہ لکھئے سلام لکھئے پیام لکھئے کلام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے پیام لکھئے کلام لکھئے علی کی مدہت میں جو بھی لکھئے وہ سب بسد احترام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے کلام لکھئے پیام لکھئے علی کی مدہت میں جو بھی لکھئے وہ سب بسد احترام لکھئے اور علی قنات علی صحابت علی اطاعت علی عبادت سلوات پڑھیں گھرات فضائل ہیں ساتھ یہ ایک ایک مجلس پڑھیں گا سکتی ہے یہ ایک ایک فضائل پر سلوات ساتھ دیتے رہیں آپ کہ علی قنات علی صحابت علی اطاعت علی عبادت علی ہے فکر و عمل کا مظہر علی کا جائز مقام لکھئے علی ہے فکر و عمل کا مظہر علی کا جائز مقام لکھئے قصیدہ لکھئے سلوات پڑھیں شیر دیکھیں کہ علی ہے زاہد علی مجاہد علی ہے شاکر علی ہے ناصر علی ہے زاہد علی مجاہد علی ہے شاکر علی ہے ناصر علی یقی ہے علی مبی ہے علی کا خلق عوام لکھئے علی مبی ہے علی کا خلق عوام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے شیر دیکھیں کہ علی صداقت علی حقیقت علی مبارک علی تبارک علی صداقت علی حقیقت علی مبارک علی تبارک علی کا رتبہ ہے سب سے عالی علی کو ذلہ ترام لکھئے علی کا رتبہ ہے سب سے عالی علی کو ذلہ ترام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے شیر دیکھیں حضور خاص طور سے کہ علی ہے کعبہ دیکھیں سب کوشش کیے علی ہے کعبہ علی ہے قبلہ علی ہے نیت علی ہے سجدہ علی ہے کعبہ علی ہے قبلہ علی ہے نیت علی ہے سجدہ علی کا این این بندگی ہے علی کا این این بندگی ہے انہیں قعودوں کے حام لشیئے علی کا این این بندگی ہے انہیں قعود و قیام لکھئے سلام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے شہر دیکھیں علیہ رہرو علیہ رہبر علیہ جادہ علیہ منزل علیہ رہرو علیہ رہبر علیہ جادہ علیہ منزل علیہ ماوہ علیہ مقصد علیہ کو قصد الانام لکھئے علیہ جادہ علیہ ماوہ علیہ مقصد علیہ کو قصد الانام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے دیکھیں حضور علیہ و شمس کی تجلی علیہ و شمس کی تجلی علیہ و لیل کا تقدس علیہ و شمس کی تجلی علیہ و لیل کا تقدس علی کے چہرے کو صبح لکھئے علی کی ظلفوں کو شام لکھئے علی کے چہرے علی کے چہرے کو صبح لکھئے علی کی ظلفوں کو شام لکھئے علیہ ورشمس کی تجلی علیہ واللیل کا تقدس علی کے چہرے کو صبح لکھئے علی کی ظلفوں کو شام لکھئے سلوات سے نوازیں اس شعر میں پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ علیہ بلیخ کا متن کامل علیہ بلیخ کا متن کامل علیہ اکمال دین کا حاصل علیہ بلیخ کا دین کامل علیہ بلیخ کا متن کامل علیہ اکمال دین کا حاصل علیہ ولیہ علیہ وسیعہ علی کو پہلا امام لکھئے علیہ ولیہ علیہ وسیعہ علی کو پہلا امام لکھئے تصیدہ لکھئے سلام لکھئے سلوات پڑھیں آزار سلوات پڑھیں آزار پھر جرا سخت ہے اسے سماعت فرمائیں کہ علیہ علیہ وسیعہ 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 حاصل لکھئے علی سے الفت نصب کی عظمت علی سے کینہ حسب کی ذلت موالیوں کو حلال لکھئے منافقوں کو حرام لکھئے پھر دیکھیں وہ جس نے پلٹا ہے باب خیبر وہ جس نے مارے ہیں عمر و انتر وہ جس نے پلٹا ہے باب خیبر وہ جس نے مارے ہیں عمر و انتر وہ جس نے بچپن میں چیرا ازدر باہدری میں وہ نام لکھئے وہ جس نے چیرا وہ جس نے بچپن میں چیرا آذر وہاں دری میں وہ نام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے ایک شیر اور رہ گیا اس کی زحمت دے رہا ہوں جو جلعہ شیرہ سے زندگی بھر نبی کا سینہ سپر رہا ہو جو جلعہ شیرہ سے زندگی بھر جو جلعہ شیرہ سے زندگی بھر نبی کا سینہ سپر رہا ہو بچایا جس نے نبی کے دی کو وہ کون تھا زی حشام لکھئے بچایا جس نے نبی کے دی کو وہ کون تھازی حشام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے مقتہ ہے وہ کچھ زیادہ سخت ہے ایک سلوات سے آپ آغاز کریں اس کا جو زخم پنہا تھا ان کے دل میں وہ بن کے ناسور فوٹا ایک دن جو زخم پنہا تھا ان کے دل میں وہ بن کے ناسور فوٹا ایک دن سقیفہ سازی رویش کو اظہر غدیر کا انتقام لکھئے سقیفہ سازی رویش کو اظہر غدیر کا انتقام لکھئے قصیدہ لکھئے سلام لکھئے پیام لکھئے کلام لکھئے علی کی مدت میں جو بھی لکھئے وہ سب بسد احترام لکھئے اللہ 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 دنا بغر زہدی صاحب مدسرات سے مولا کی بارگاہ میں آپ فرما رہے تھے بہت کچھ سخت اشار لیکن آپ کوئی تو علم ہے کہ ہماری محفلوں میں یہ سخت اشار بہت نرم ہو جاتے ہیں اور میں درخواست کر رہا ہوں جناب ابن عباس جعفری صاحب سے تشکل آئیں باوازولن نارہ سلاوات اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ تمام مومن مومن اور مومنات کو ظہور امام مولا علی سب کو مبارک ہو اور جس طرح آپ کو پتھا ہے کہ لیمیٹڈ ٹائم ہے اس میں دو شائر ہمارے سینر اور موجود ہیں تو استثار سے کام لیتے ہوئے چند اشار اور پھر ایک نار کے چند اشار مہدی بھائی کی حکم کی تعمل کرتے ہیں ایک سلوات بھیجیں باوازولن ایک تازت ترین روائی سے پہلے تیرا رجب ہے حسن کا ساما لیے ہوئے تیرا رجب ہے حسن کا ساما لیے ہوئے بنتِ اصد امانتِ یزدہ لیے ہوئے تیرا رجب ہے حسن کا ساما لیے ہوئے بنتِ اصد امانتِ یزدہ لیے ہوئے آئے تھے خالی ہاتھ محمد خدا کے گھر آئے تھے خالی ہاتھ محمد خدا کے گھر نکلے ہیں بولتا ہوا قرآن یہ ہوئے تیرا رجب ہے حسن کا ساما لیے ہوئے بنتِ اصد امانتِ یزدہ لیے ہوئے آئے تھے خالی ہاتھ محمد خدا کے گھر نکلے ہیں بولتا ہوا قرآن یہ ہوئے سلام بھیجئے اچھا کبھی بدخواہوں کا انجام نہ ہوگا اچھا کبھی بدخواہوں کا انجام نہ ہوگا مرقد میں بھی حاصل انہیں آرام نہ ہوگا یہ سوچ کے حیدر کے مخالف ہوئے کچھ لوگ یہ سوچ کے حیدر کے مخالف ہوئے کچھ لوگ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا بدنام چار میں سے اور پیش کرتا ہوں امانتوں کا خدا نے نظام بھیجا ہے امانتوں کا خدا نے نظام بھیجا ہے یہ خاص طوفہ برائے عوام بھیجا ہے امانتوں کا خدا نے نظام بھیجا ہے یہ خاص طوفہ برائے عوام بھیجا ہے خدا نے دین کا دستور خود کیا تحریر کلام اپنا بدست امان بھیجا ہے ایک سلوات بھیجے گا تیرہ رجب کے حوالے سے دو تین شعر اور وہ بھی سلم بھائی کیا محفل ہوئی تھی اس کا مصراتہ ذکر علی سے گھر میں اجالہ ہے آج پھر تو تیرہ رجب کے حوالے سے دو تین شعر اور تیرا رجب ہے آنکھوں میں کعبہ ہے آج پھر لپر میرے علی کا قصیدہ ہے آج پھر تیرہ رجب سے تیرہ رجب تک ہے زندگی آغاز میرے سال کا ہوتا ہے آج پھر آغاز میرے سال کا ہوتا ہے آج پھر پہلا نشاہی اترا نہیں تھا ابھی تلک پہلا نشاہی اترا نہیں تھا ابھی تلک ہاتھوں میں تازہ جانے تولہ ہے آج پھر آج آئے مجھ سے لینے جسے جو بھی چاہیے آخری شیر آج آئے مجھ سے لینے جسے جو بھی چاہیے دامن میں بوت اور آپ کا صدقہ ہے آج پھر دامن میں بوت اور آپ کا صدقہ ہے آج پھر ایک سلوات دیجئے گا ایک حکم کی تعمل میں بس چند اشار نات کے ابھی سعادت بن نصیب ہوئی تھی عمرے کی تو مدینے میں یہ نات کہی تھی اور اس کی ردیت بھی میں نے مدینے میں ہی رکھی تو ایک سلوات اور بھی نات ہے تو ترم نم ہے ترم نم اتنا اچھے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہا تو ہے نور کی ہے لنہاں برسات مدینے میں ہے نور کی ہے لنہاں برسات مدینے میں ہے لنہاں برسات مدینے میں اس درجہ عطاوں کی بارش حدر شہ پر اس درجہ عطاوں کی بارش حدر شہ پر بارش حدر شہ پر کم لگنے لگے مجھ کو دو ہاتھ مدینے میں کم لگنے لگے مجھ کو دو ہاتھ مدینے میں اور سجدوں میں جبینے ہیں اور نات نبی لگ پر سجدوں میں جبینے ہیں اور نات نبی لگ پر اس طرح گزرتے ہیں لنہاں تو مدینے میں سوغات کی سورت میں جبریل کے ہاتھوں سے سوغات کی سورت میں جبریل کے ہاتھوں سے اُتری ہے محمد پر آیا تو مدینے میں محمد پر ایک دو شکر جائے جا پہنچا تصور میں یہ سوچ کے بتہا تک جا پہنچا تصور میں یہ سوچ کے بتہا تک میرے بھی بدل جائیں حالات مدینے میں آخری شیئر کی جب آئیں میرے مولا مجلس بھی ہو محفل بھی جب آئیں میرے مولا مجلس بھی ہو محفل بھی دو کام یہ ہو جائیں ایک ساتھ مدینے میں جبریل کے پر مولا گھر مجھ کو عطا کر دیں جبریل کے پر مولا گھر مجھ کو عطا کر دیں مجلس میں کروں جا کے ہر رات مدینے میں اے جعفر مسلک سے یہ شہر ہمارا ہے اے جعفر مسلک سے یہ شہر ہمارا ہے یہ کہتے چلے آئیں سادات مدینے میں ایک صلوات بیجئے ایک صلوات بیجئے ممنہ اور دو تین زاکر ہمارے درمیان ہیں آپ جائے تشکر کئے اب جائے تشکر لائے ہمارے بزر حسوس خان ہمارے درمیان ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں مختصران وہ اپنا آئیس سالے میں شاہ رہے ہیں ان کے لئے موجود ہے محمد والے محمد صلوات تشریلہ محمد صلوات موسیٰ لفیر صاحب کے چاہے میں سے پیش کر رہا ہوں بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تے چھٹ گئی مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں گھبڑا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی گھبڑا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی جو مٹے کون مکا کس کی یہ انگڑائی ہے جو مٹے کون مکا کس کی یہ انگڑائی ہے کون آیا جو محبت کی فضاء چھائی ہے کل تلک یہ بھی تھا خاموش محمد کی طرح آج کعبے کے بھی اوٹوں پہ ہسی آئی ہے آج کعبے کے بھی اوٹوں پہ ہسی آئی ہے اینالِ سلوات سب پانچ اشار منقبت کے مولا زیشاندر جوالی ساکھ پیس کر رہا ہوں مولا علی کی چانب بہت اینالِ سلوات ہم مانتے تو کیسے کسی بے نوا سے بھی ہم مانتے تو کیسے کسی بے نوا سے بھی سائل کہیں بھی لیتے نہیں ہے گدا سے بھی اینالِ سلوات ہم مانتے تو کیسے کسی بے نوا سے بھی یہ سچ ہے ہم بھی مانتے ہیں کبریا سے بھی پر کیا کریں کی ملتی ہے دست خدا سے بھی یہ سچ ہے ہم بھی مانتے ہیں کبریا سے بھی پر کیا کریں کی ملتی ہے دست خدا سے بھی کہتے ہیں ہم نہ مانگیں گے غیر خدا سے بھی کہتے ہیں ہم نہ مانگیں گے غیر خدا سے بھی مشکل میں سب نے مانگی ہے مشکل خشاہ سے بھی دو اشارہ فرے کے باظرن سلوات مشکل میں سب نے مانگی ہے مشکل کشا سے بھی میدان سے فرار پہ مجبور ہو گئی جن غازیوں نے مانگی نہ شیر خدا سے بھی جن غازیوں نے مانگی نہ شیر خدا سے بھی لانت ملی ہے تارے ولایت ملا نہیں لانت ملی ہے تارے ولایت ملا نہیں جب بھی کسی نے دی ہے جہاں کو دکھا کے بھی لانت ملی ہے تارے ولایت ملا نہیں جب بھی کسی نے دی ہے جہاں کو دکھا بھی ہم مانگتے تو کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب ہمارے بزرگ سوز خان حضر ہمارے درمیان تھے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرات آج کا بہت عظیم دن جو گزرا ہے یقیناً اس کے حوالے سے جشن بہت عظیم ہے لیکن آپ حضرات اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں زیادہ اس کا بہتری اظہار یہ ہے کہ آپ بلند آبا سے ضرور بھیجیں محمد آدمی چار مجھ سے بیش کرتا ہوں آج کے حوالے سے دیکھئے ادھر تو نام علی کا زبان پر پہنچا ادھر تو نام علی کا زبان پر پہنچا اور دھر دماغ میرا آسمان پر پہنچا بلد ماغ میرا آسمان پر پہنچا تو خوشی سے کیوں اٹھی دیوار کعبہ یہ کہہ گئے خدا کا شکر کے مالک مکان پر پہنچا ادھر تو نام علی کا زبان پر پہنچا ادھر دماغ میرا آسمان پر پہنچا خوشی سے کیوں اٹھی دیوار کعبہ یہ کہہ گئے خدا کا شکر کے مالک مکان پر پہنچا ادھر تو نام علی کا زبان پر پہنچا ادھر تو نام علی کا زبان پر پہنچا سنا ہی نہیں یہ ذکر حق بھی ہے بس ذکر متضا ہی نہیں ہے مثل سجدہ عبادت فقط سنا ہی نہیں ہے مثل سجدہ عبادت فقط سنا ہی نہیں شوہ دیکھیں کہ نبی کے بار شجاعت میں محکمت میں سوالی کے نظر میں کوئی جچاری نہیں سوالی کے نظر میں کوئی جچاری نہیں خدا رسول کا نام بناتا کیسے انہیں خدا رسول کا نام بناتا اور کسے ہیں بجو علی کے کوئی اہل اس کا تھا ہی نہیں بجو علی کے کوئی اہل اس کا تھا ہی نہیں اور شیر بہتر خاص پیشنا رہا ہوں کہ علی جب ہی سے آجے پلک پلے جاتے ہیں قدم ملا کے زمانہ مگر چلا ہی نہیں علی جب ہی سے آجے پلک پلے جاتے ہیں قدم ملا کے زمانہ مگر چلا ہی نہیں اور علم علی کو تو پہلے ہی دن نبی دیتے علم علی کو تو پہلے ہی دن نبی دیتے بھئی پھر آپ کہتے کہ موقع ہمیں دیا ہی نہیں پہلے ہی دن نبی دیتے پھر آپ کہتے کہ موقع ہمیں دیا ہی نہیں تو مریض پوزے علی ٹھیک ہو نہیں سکتا مرض یہ وہ ہے کہ جس کی کوئی دوا ہی نہیں مرض یہ وہ ہے کہ جس کی کوئی دوا ہی نہیں اور علی سوال سے کربلا کے والے سے دیکھیں شیئر ہو گئے ہیں دو کہ مجھے طبعوں کے مجلس ہی لادے اے رضوان مجھے طبعوں کے مجلس ہی لادے اے رضوان تیری جنا میں تو ایسی کوئی غزائی نہیں اور میں لکھ کے دے دوں نہ پہنچیں گے آپ جنت تک کہ جب حیات کے رستے میں کربلا ہی نہیں کہ جب حیات کے رستے میں کربلا ہی نہیں دروب جہدرات محمد آنگلہ اللہ 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 تنشارت پر میں قبض کی پیش کر رہا ہوں آج کی محفیل اس انداز کی ہے لہٰذا اس کی تدیف دیکھیں گا تدیف ہے واہ واہ مجھا ہے کہ ہونٹوں پہ ہے زمانے کے تقرار واہ واہ ہونٹوں پہ ہے زمانے کے تقرار واہ واہ اور صافِ نفسِ احمدِ مختار واہ واہ ہونٹوں پہ ہے زمانے کے تقرار واہ واہ کہ نامِ علی سے آگئی ہونٹوں پہ چاشنی ہونٹوں پہ چاشنی ہونٹوں پہ چاشنی کیا زائقہ ہے اس کا مزے دار واہ واہ کیا زائقہ ہے اس کا مزے دار واہ واہ اور کعبے میں در سے جائے درِ علم کس طرح درِ علم کس طرح درِ علم کس طرح در بن گئی ہے کعبے کی دیوار واہ واہ در بن گئی ہے کعبے کی دیوار واہ واہ اور یہ میں پیش کر رہا ہوں لاکھوں محمد ابن ابی بکر پر سلام لاکھوں محمد ابن ابی بکر پر سلام بین بکر پر سلام پیدا کہاں ہوئے تھے پکردار واہ واہ پیدا کہاں ہوئے تھے پکردار واہ واہ بیٹی کو اپنی دیکھے گئے تھے پکردار واہ واہ اگر یار کیسے ہو گئے حقدار واہ واہ اور تن کو خبر نہ ہوتی تھی سر کٹ بھی جاتے تھے تن کو خبر نہ ہوتی تھی سر کٹ بھی جاتے تھے تیغِ علی کے ہوتے تھے کیا وار واہ واہ تیغِ علی کے ہوتے تھے کیا وار واہ واہ اور شیر بہتر خاص پیش کر رہا ہوں کہ نفسِ علی کے دام چڑھے آسمان پر نفسِ علی کے دام چڑھے آسمان پر چڑھے آسمان پر اللہ بل گیا ہے خریدار واہ واہ اللہ بل گیا ہے خریدار واہ واہ جب وہ بہتر پہتا ہوں کسو یاہ یا وہ بغزِ علی کا شکار ہے سوکر الودہ سو یاہ یا وہ بغزِ علی کا شکار ہے سو یاہہ یا وہ بغزِ علی کا شکار ہے علی کا شکار ہے بِمَحْفِلْ مَ می جو نَٓا sedan اک بار سویا ہے سویا ہے یا وہ بغو علی کا شکار ہے سویا ہے یا وہ بغو علی کا شکار ہے علی کا شکار ہے محفل میں جو لکے سکے ایک بار اور آخری شیر پرش کر رہا ہوں کہ دیبل فرند قور انیسو دبیر بھی دیبل فرند قور انیسو دبیر بھی انیسو دبیر بھی ہے نام ور پمیسہ میں تمہار راہا اور مقتبش کر رہا ہوں کہ مدھے علی تو یوں بھی شجاعت ہے ایک جہاد شجاعت ہے ایک جہاد میں سم نے کی ہے وہ بھی سرے دار واہ واہ میں سم نے کی ہے وہ بھی سرے دار واہ واہ دروب ہے حضرت محمد آل کی آلہ اللہ صلی اللہ مدھے والا اور اب میں ترخواست کر رہا ہوں جناب صلی اللہ باہت صاحب سے تشریف لائیں مدھے والا فرمائیں باواز بلند آرہ صلوات اللہ صلی اللہ مدھے والا باہت باہت محمد آل محمد صلوات باہت دیگر باواز بلند صلوات چار میں سے ایک دو پھر منخبت کی چمیشہ یا علی آپ کی ولادت سے یا علی آپ کی ولادت سے آج کعبے کی شان باقی ہے یوں تو صدیان گزر گئی لیکن دیکھو اب تک نشان باقی ہے یوں تو صدیان گزر گئی لیکن دیکھو اب تک نشان باقی ہے ذرا شعور فراست سے کوئی کام تو لے ذرا شعور فراست سے کوئی کام تو لے تو مشکلات میں مشکل کشا کا نام تو لے تو مشکلات میں مشکل کشا کا نام تو لے تمام عمر کی وہ تشنگی مٹانے کو ولای ساخیہ کسر کا ایک جام تولے ولای ساخیہ کسر کا ایک جام تولے ترمسی اور یوں دیکھو سلویت پہ دیئے دیکھو یوں تو میری عزیزت میں کیا کیا نہ ہوا دیکھئے دیکھئے یوں تو میری عزیزت میں کیا کیا نہ ہوا جو علی کا ہوا وہ طالب دنیا نہ ہوا جو علی کا ہوا وہ طالب دنیا نہ ہوا اس یقین سے انہیں آواز دیا بہر مدد اس یقین سے انہیں آواز دیا بہر مدد میں پکارا وہ نہ آئے کبھی ایسا نہ ہوا میں پکارا وہ نہ آئے کبھی ایسا نہ ہوا ایک سلوات بھیج دیجئے منخبت کے چند اصلا مبارک ہو کہ کعبے میں ہمارا وہ امام آیا مبارک ہو کہ کعبے میں ہمارا وہ امام آیا کہ جس کی شان میں حق سے درود آیا سلام آیا میری قسمت تو دیکھو زندگی میں وہ مخام آیا میری قسمت تو دیکھو زندگی میں وہ مخام آیا سنا خان علی مرتضہ نے میرا نام آیا عبادت میں جو میں نے کر لیا ذکر علی شامل عبادت میں جو میں نے کر لیا ذکر علی شامل میرے حصے میں جنت آگئی کوثر کا جام آیا میرے حصے میں جنت آگئی کوثر کا جام آیا پکارا ہم نے اور وہ آگئے مشکل کشائی کو پکارا ہم نے اور وہ آگئے مشکل کشائی کو ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آیا ہماری زندگی میں جب کوئی صلوہ بھیج دیجئے سنو کے روز اول سے یہ ہے اعلان عام اپنا سنو کے روز اول سے یہ ہے اعلان عام اپنا علی مشکل کشائی مولود کعبہ ہے امام اپنا علی مشکل کشائی مولود کعبہ ہے امام اپنا حسین ابن علی کہہ دیں اگر مجھ کو غلام اپنا حسین ابن علی کہہ دیں اگر مجھ کو غلام اپنا تو لکھا جائے گا جنت کے حق داروں میں نام اپنا تو لکھا جائے گا جنت کے حق داروں میں نام اپنا رجب کی تیر ویں تاریخ تھی پرکیف منظر تھا رجب کی تیر ویں تاریخ تھی پرکیف منظر تھا چلی بنتِ اسد چلی بنتِ اسد کعبیوں سے لے کر لالا فام اتنا چلی بنتِ اسد کعبیوں سے لے کر لالا فام اتنا رسولِ حق نے پھر آغوش میں لے کر یہ فرمایا رسولِ حق نے پھر آغوش میں لے کر یہ فرمایا یہ ہوگا جانشی اپنا یہی خائم مقام اپنا یہ ہوگا جانشی اپنا یہی خائم مقام اپنا محمد مصطفی اور ان کی آل پاک پر ہر دم محمد مصطفی اور ان کی آل پاک پر ہر دم خلوصہ دل سے بھیجیں گے درود اپنا سلام اپنا خلوصہ دل سے بھیجیں گے درود اپنا سلام اپنا نبی سکلا دیئے ناد علی ہنگرد کرتے ہیں نبی سکلا دیو نادے علی ہم ورد کرتے ہیں وظیفہ بس یہی رہتا ہے لوگو صبح شام اپنا عقیدہ علم کی بنیاد پر ہو اور عمل پر ہم عقیدہ علم کی بنیاد پر ہو اور عمل پر ہم تو پھر اے دوستوں محشر میں بن جائے گا کہ ہم اپنا تو پھر اے دوستوں بن جائے گا محشر میں کام اپنا تو پھر اے دوستوں بن جائے گا محشر میں کام اپنا گزر جائے جو شب شبیر کے روزے کے آنگن میں گزر جائے جو شب شبیر کے روزے کے آنگن میں نجف کی سرزمین پہ اے خدا ہو دن تمام اپنا نجف کی سرزمین پہ اے خدا دن ہو تمام اپنا نجف کی سرزمین پہ دنوت کی سرزمین پہ اے خدا دن ہوں تمام اتنا کبھی جنت میں جب محفیل سجے گی مدہ خانی کی کبھی جنت میں جب محفیل سجے گی مدہ خانی کی سلیمِ خجبایاں ماں بھی سنائیں گے کلام اتنا سلیمِ خلق محفیل کو ملتبی کرتے ہیں اندہ سال تک کے لئے اور دعا کرتے ہیں پردیگار کی بارگاہ میں کہ اس ملود کعبہ کے